نفسیاتی یہ بات آئی ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دل کا غضب نکالنے کے لئے غصہ نکالنے کے لئے اسلام علیکم اور رعینا لیکن اب دل میں ایک بات شروع ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کی توہین کی ہم نے ان کی اس طریقے سے ہم نے طرز عمل اختیار کیا توہین آمیز یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے فلواتے تو اللہ ہمیں فوراں پکڑ لیتا اللہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے اپنے رسول کی توہین اپنے رسول کی شان میں گستاخی تو ہماری تو زبان جو ہے اسی وقت اس پر فالج پڑ جانا چاہیے تھا لقوا ہو جاتا کہ ہم بول نہ سکتے ہماری زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی تو اور ہمیں اللہ تعالی کوئی اور عذاب دیتا جو عذاب نہیں دیا تو اب وہ شک پیدا ہوا تو معلوم ہوتا ہے یہ ہے ہی نہیں رسول یہ ہے وہ طرز عمل جس کو سورہ حدید میں بیان کیا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّستُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرْتُكُمْ وَلَبْتَبْتُمْ یہ ریب اب پیدا ہونا شروع ہوا جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی کوئی یقین کی کوئی دولت تھی اب اس طرز عمل کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ برف کے معنیم دبو پگھلنی شروع ہو جاتی تھوڑی بہت پونجی اگر تھی میسر آئی تھی اس لیے کہ یہ بات سورہ منافقون میں جا کر کھل کر آ جائے گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّا كَفَرُوا فَتُبِعَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ معاملہ جو ہے بہت مذاہد کے ساتھ سورہ منافقون میں آئے گا لیکن یہ تھوڑی سی پونجی ان کی جو تھی ان کی بے عملی جان اور مال کی محبت اس کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکنا ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے کرنی کا ترانا اس کے نتیجے میں اب وہ ریب اور شکوک اور شبہات کے دیرے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا یہ اس کی ایک مثال ہے بہت اہم کہ وہ بات کہی انہوں نے اور پھر دل میں یہ خیال آیا شیطان نے اب یہ بس بس اندازی کی وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْدَا يُعَظِبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولَ کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس چیز پر جو ہم کہہ رہے ہیں کیا مطلب اس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا اب اس پر آپ خود غور کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رسول ہیں ہی نہیں یہ ہے وہ جو ان کے یہ پورا پروسس جو ہے جس منفی روخ پر چل رہا ہے جو اس کا آخری نتیجہ ہے حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ ان کے لیے تو کافی ہے اور مناسب ہے جہنم یَسْلَوْنَهَا اور اس میں وہ داخل ہو کر رہیں گے فَبِسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی مراتھکانہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَأَهْلِ اِمَانِ اِذَا تَنَاجَتُمْ جب تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَاصِيَةِ الرَّسُولِ وہی تین الفاظ دھورا کر آگئے تمہاری یہ علیدہ کی گفتگو جو ہے ان تین میں سے کسی شئے کے لیے نہ ہو کسی گناہ کی بات پر کوئی باہمی مشورہ کرنا یا کسی زیادتی اسم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگا اور زیادتی عدوان وہ عباد کے ساتھ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ کسی پر دست درازی کسی کے خلاف کوئی اقدام وَمَاصِيَةِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی ان چیزوں کے لیے سرگوشییں نہ کرو ان چیزوں کے لیے بیٹھ کر علیدگی میں گفتگویں نہ کیا کرو وَتَنَاجَوْ ہاں کرو اگر کرنی ہے سرگوشی وَتَنَاجَوْ بِالْبِرْ وَتَقْوَى نیکی کے کاموں کے لیے تقویٰ کے لیے بھلائی کے لیے اس کی شرعہ وہ ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 114 لَا خَيْرَ فِي كَسِيرٍ مِن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِسْلَاحِمْ بَيْنَ النَّاسِ یہاں تین چیزوں سے دو مرتبہ روکا اس کے مقابلے میں یہاں تو صرف بر اور تقویٰ کے الفاظ آئے لیکن سورہ نساء کی اس آیت میں تین ہی چیزیں متبادل آگئیں إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِسْلَاحِمْ بَيْنَ النَّاسِ تو اگر کرنا ہی ہے سرگوشی کرنی ہے یہ میں نے جیسا کیا کہ سرگوشی علیدگی میں مفتگو تمدن کی ضرورت بھی ہے خود تحریکی ذرائع کے لیے بھی تحریکی اعتقادوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کسی وقت کوئی ساتھی جو ہے محسوس ہوا نظم کی پابندی نہیں کر رہا کوئی ڈھیلا پڑ رہا ہے اس کا جذبہ کوئی سرد پڑتا نظر آ رہا ہے تنہائی میں چاہیے اس کو سمجھائیے بلکہ اس کے لیے بہترین موقعی تنہائی میں جا کر بات کرنے کا ہے اگر آپ لوگوں کے اندر اجتماع کے اندر وہ بات کریں گے تو اس کے اندر مزید ہو سکتا ہے کہ ڈھٹائی پیدا ہو جائے اگر علیدگی میں جا کر سمجھائیں گے تو اس کے بہتر نتائی نکلیں گے لہذا یہ ہے وہ مصبت کام کہ علیدگی میں بات کرو تو دیکھو کہ وہ ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں جمع کیا جائے گا تمہیں گھیر کر لے جائے گا جمع کر دیا جائے گا مراد وہی قیامت کے دن جان لو کہ نجوہ یہ شیطان کی طرف سے ہے ایک شیطانی شریل ہے اور اس سے مراد اب وہی نجوہ ہوگا کہ جو وہاں ہو رہا تھا نہ کہ وہ نجوہ کہ جس کا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں ذکر آیا ہے لِيَحْزُنَ اللَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان کو رنج پہنچے انہیں افسوس ہو یہ خزن کا لفظ یہاں پر بہت ہی مناسب لفظ آیا ہے بہت پیارا لفظ آیا ہے اصل میں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ چند افراد علیدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں خسر خسر کر رہے ہیں تو یہ ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے کہ طبیعت کے اندر اس سے ایک تقدر اور گرانی پیدا ہو جائے گی پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں پتہ نہیں میری برائی کر رہے ہیں میرے خلاف کوئی بات ہے کیا ہے یہ خامخہ کا جہاں کہیں بھی یہ چیز نظر آئے گی کہیں کسی کونے میں دو عالمی علیدگی میں گفتو کرتے نظر آئیں گے تو فطری طور پر جو ہے اس کا ایک رد عمل ہوگا تشویش سی پیدا ہوگی اور خامخہ کو ایک میل سا دل پر جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے آئے گا یہ وہ ہزن کی کیفیت ہے اس سے وہ جماعتی زندگی کے اندر جو ایک کھلی فضا درکار ہے اس میں جو ایک کھلا ماحول ہونا چاہیے باہمی اعتماد کی فضا ہونی چاہیے جو بات ہو کھلی کھلی ہو سامنے ہو لوگوں کے برملہ جو ہے وہ بات جو کی جائے موجودگی میں کی جائے اللہ یہ کہ وہ شیزیں ہوں جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں جو سورہ نساء کی آیت میں آئی ہے لیکن یہ کہ عام طور پر جو نجوہ ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ نجوہ جس کا کہ یہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے وہ پھر ہوتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو ایک دکھ اور رنج پہنچتا ہے لیحظن اللذینہ یہی لفظ حضن آیا ہے دو روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لئے کہ میں نے ارز کیا آپ سے کہ اصلا تو یہ مضامین سمجھ میں آئیں گے وہ جو کشمکش اقامت دین کی جد و جہود انقلابی جد و جہود اور اس میں ان دو احضاب کا وجود میں آ جانا اور ایک جو جماعتی زندگی میں ففت کولمسٹ انسر ہے اس کا اس باہر کے جو کھلے دشمن ہیں ان کے ساتھ سازباز کا ہونا اور آپس میں ان کا نجوہ ایک تو یہ ہے اصل مصمون یہ سمجھ میں نہیں آیا تو گویا کہ سورہ مبارکہ سمجھ میں نہیں آئے دوسرے اسی سے ہم اخص کریں گے اپنے لئے رہنمائی اگر ہم چاہتے ہیں اقامت دین کی جد و جہود کرنا اسلامی انقلاب برپا کرنا تو جو نظم جماعت ہمارا بنے گا اس کے لئے بھی آداب ہمیں یہی سے ملیں گے تیسرے درجے میں جو عموم لفظ ہے اس میں کچھ مجلسی آداب بھی آ رہے ہیں یہ عام مجلسی آداب کے بھی خلاف ہے کہ الہداب ایٹھ کر بات کی جائے گفتگو کی جائے اور خاص طور پر یہ حدیثیں جو ہیں جیسے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے اذا کنتم سلاسطن فلا یتناجع اسنان دون صاحبہما فإن ذالک لیحظنہ اگر تم کہیں تین ہو تو دو آدمی الہدہ آپس میں گفتگو نہ کریں اس تیسرے سے چھپ کر تیسرے کو بات نہ مت آئیں الہدگی میں بات کریں یہ ہرگز مت کیا کرو جب تم تین ہو اس لیے کہ اس سے اسے خزن ہوتا ہے اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ پھتا نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو عام مجلسی زندگی کے اندر بھی ان آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے بلکہ ایک صاحب نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں کہ اسی کے زیل میں یہ طرز عمل بھی آ جاتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تین چار آدمی اور دو افراد جو ہیں ان کی زبان کوئی اور بھی ہے اس کو وہ جانتے ہیں انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں بات کرنی شروع کر دی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعیتاً یہ ہوتا ہے ہمارے پتھان بھائیوں کی بڑی کمزوری ہے اگر آپ کہیں ہو تو وہ اگر دو پتھان ہوں گے تو پھر وہ اپنی پشتوں جو ہے اس کے اندر شروع ہو جائیں گے عبیت پر ایک منفی رد عمل ہوتا ہے آدمی کچھ ان ایزی سا فیل کم سے کم ان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ بات ہونی چاہیے جب مجلس میں ہے تو اسی انداز میں اس طور سے کسم اس میں شریک ہو البتہ کسی وہ شریف ضرورت بھی ہو سکتی ہے تو مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے اس میں ایک الفاظ اضافی ہے اذا کنتم سلاستاً فلا یتناجہ اچنان دون السالسے کہ اگر تم تین ہو تو تیسرے ایک کی اجازت کے بغیر دو آپس میں کوئی گفتگو نہ کرے کوئی علیدہ سے کوئی سرگوشی نہ کرے اجازت لینے کہ ہمیں ذرا کچھ بات کرنی ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدرجہ مجبوری کہیں شریف ہی ضرورت احتیاج لاحق ہو جائے تو کرنا چاہیے ورنہ اس سے حد تل انکان اشتناف کرنا چاہیے تو یہ بھی در حقیقت جو مجلسی آداب ہے وہ بھی ہمیں یہیں سے اخذ کرنے ہیں اور یقینا جیسے کہ تفسیر کا اصول ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا باقی جو پس منظر ہے جو سبب ہے جو شان نزول ہے صرف کسی تک بات کو محدود نہیں رکھا جائے گا بلکہ یہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ تدبر قرآن کے لئے پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان آیات کو اور اس صورت کو جن حالات میں جس پس منظر میں وہ نازل ہوئی ہیں پہلے تو اسی کو سمجھنا چاہیے اصل بات تو وہی ہے وہ جب پوری طرح انسان کے فہم کی گریفت میں آ جائے اب غموم لفظی کے ساتھ اس کی کہاں کہاں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کیا اور ہدایات ملتی ہیں تو یہ پھر جیسے کہ امام راضی رحمہ اللہ فیہ مسائل اب وہ شروع کرتے ہیں کہ اب اس میں یہ یہ مسئلے جو ہیں اس آیت سے پھر وہ گنتی کرتے چلے جاتے ہیں وہ عموم لفظی کی بات ہوگی باقی یہ کہ پہلا یقیناً غور و فکر کا مرحلہ یہی ہے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان الفاظ کو اور ان پر غور کیا جائے کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوئے یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضہ اور اس میں وہ جو حزن پیدا ہوتا اہل ایمان کے دلوں میں گویا کہ اس سے بچاؤ کی ایک تدبیر ہے جو انہیں سجھا دی گئی اور نہیں ہے وہ یعنی شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے والا قادر نہیں ہے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ بیزداللہ مگر اللہ کے ذریعے سے یہ ہے وہ توقع اللہ پر یقین کہ تمہیں فکر مند نہ ہو خامقہ پریشان نہ ہو ان کی خسر پسر ان کے یہ شیطانی مشوریں ان کی یہ شیطانی منصوبہ بندیاں کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکے لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک فطری اور فوری اثر ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ کو کوئی رنج پہنچا ہے تو فوری سا تھوڑی دیر کا ایک صدمہ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے لیکن اسے دل کو لگا لینا یہ منافی ہو جائے گا سورہ تغابن جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے یہ بات سامنے آئے گی کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہو سکتی تو جس کو اللہ پر ایمان ہو اس کے دل کو تو اتمنان اور سکون رہتا ہے کہ اگر کوئی بات آگئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں میرے رب کی علم کے بغیر تو نہیں آئی اس کے اذن کے بغیر نہیں آئی وہ میرا خیرخواہ ہے میری مسئلہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے میں تو نہیں جانتا وہ جانتا تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں یہ ہے ایمان کا وہ لازمی تقاضہ لیکن فوری طور پر کچھ افسوس ہو جانا کوئی عزیز فوت ہو گیا اس کا کوئی رنج اور صدمہ یہ ایمان کے منافی نہیں ہوگا اسی طریقے سے جب جماعتی زندگی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جتھا بندی کر لی ہے علیدہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا ایک رد عمل ہوگا طبیعت پر ایک ملال جو ہے پیدا ہوگا البتہ اس کو زیادہ گہرے نہیں ہونے دینا چاہیے اس کے کچھ مستقل جو ہے تأثر اس سے نہیں لینا چاہیے اور اس سے بچنے کی شکل کیا ہوگی یہ یقین وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيِّنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں ہے انہیں کوئی بھی ضرر پہنچانے والا قطن کوئی نفتان نہیں پہنچا سکے گا مگر اللہ کی حضور سے اللہ ہی کو تمہاری کوئی آزمائش مطلوب ہے تمہارے لیے کوئی امتحان جو ہے مقصود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی تمہیں اس طرح کی کوئی تکلیف جو ہے اس کے ازن سے پہنچ جائے ظاہر بات ہے پھر اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے لَا مَلْ جَا مِنْكَ وَلَا مَاوَا إِلَّا إِلَيْكَ اے اللہ تجھ سے کہیں نجات پانے کی جگہ اور تجھ سے کہیں پناہ نہیں ہے مگر تیرے ہی دامن میں کہاں جائیں گے کوئی اور پناہ گاہ تو ہے نہیں جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے اگر اسے ماں مار رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لپٹتا ہے ماں اسے کہاں جائے گا وہ ماں مار رہی ہے تو ناراض ہو کر کہ ازنگر نہیں جائے گا وہ بھر اپنی ماں سے لپٹتا ہے اسی کے دامن سے چپٹتا ہے تو یہ بہترین تعبیر ہے جب میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں حدیث نبری میں جو آتے ہیں تو بچے کا وہ نقشہ میری نگاہ میں آ جاتا ہے کہ ماں مار رہی ہے لیکن وہ ماں ہی کے دامن سے لپٹے جارہا ہے چمٹ رہا ہے اسی کے قدموں سے اسی طانگوں سے لپٹ رہا ہے وہی ہے کہ اے اللہ تجھ سے کوئی پناہ گا تجھ سے کہیں بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ تجھ سے کوئی نجات پانے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے خود تیرے ہی دامن میں آئیں گے تو ہم تیرے ہی دامن میں آئیں گے پناہ گاہ تو وہی ہے نے اس چیز سے بچانے کے لئے فرما دیا اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے بھروسہ اعتماد کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو حضور نے فرمایا اے میرے بچے میں تجھے چند باتیں تلقیم کرتا ہوں ان میں یہ بھی ہے کہ اچھے طرح سمجھ لے اگر تمام انسان مل کر چاہے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا اور اگر تمام انسان مل کر تجھے کوئی گزن پہنچانا چاہے نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا یہ ہے وہ یقین کہ پھر انسان کو کوئی فکر اور تشویش نہیں ہوگی اہلِ ایمان جب تم سے کہا جائے کہ کھل جاؤ مجلسوں میں گسرت پیدا کرو تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوش حادگی پیدا کر دے گا یہاں دو مفہوم لئے گئے تفسروں کے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آیا ہے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ عام مجلسی آداب کے اعتبار سے ہوگا اب اگر کوئی آگے آ ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا کھڑا ہی بیچارہ سوختہ رہے اور دیکھے کہ کہاں جاؤں معلوموں کے ہوسٹائل قسم کا اٹموسفیر ہے کوئی اسے جگہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے آنے والوں کے لئے کھل کر ان کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز جو ہے کہ ان کے لئے فوراں جگہ بنائی جائے کہ اس مجلس کے اندر وہ یہ محسوس نہ کریں کہ وہ ان ویلکم گیسٹ ہیں بلکہ یہ کہ انہیں محسوس ہو کہ کھلے دل کے ساتھ جیسے حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ تبصم و کفی وجی اخی کا صدقت اپنے متبسم چہرے کے ساتھ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے ملنے آیا اور آپ عبوسن قمطریرہ بنے ہوئے انہیں بات کرنے کے لئے آمادہ ہیں چہرے کے اوپر بھی آپ کے ایک عجیب سی کیفیت ہے تو وہ بچارہ پشتائے گا کہ میں نے خامخواہ یہاں آقل غلطی کی اس وقت بجائے اس کے تبصم و کفی وجہ اخی کا تصدقتل آپ نے خیر مقدم کیا ہے تبصم کے ساتھ تو یہ بھی ایک نیکی ہے صدقہ ہے یہ بھی بھلائی ہے اسی طریقے سے آنے والوں کو خوشامدیت کہنا محفل میں اور ان کے لئے کھل کے بیٹھ جانا تاکہ جگہ پیدا ہو جائے لیکن یہ ہے مجلسی آداب اس وقت ترطیب میری اپنی جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے کہ میں نے وہ آخری بات پہلے بیان کر دی اصلاً اس پسمندر میں اس کو لے جائی ہے وہ پسمندر میں بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا عام اجتماع ہوتا تھا تو یہ لوگ اپنا گروہ علیدہ بنا کر بیٹھتے تھے اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی اور آدمی ہمارے اندر شامل نہ ہو جائے اس لیے کہ یہ جو جماعتی زندگی میں جو لوگ رہے ہیں انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے وہ جانتے ہیں یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ اجتماعی زندگی کی بیماریاں ہیں اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں گچھا بنا کر ایک طرف تاکہ کوئی بات حضور نے فرمائی تو کوئی تفسرہ کیا کسی نے کوئی بڑا فقرہ چست کر دیا خوبصورت فقر ہے کس کو کہنے نہیں آتے اب اس پر مسکر آئے سب کے سب لوگ مسکر آئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تاکہ بقیہ جو جماعت ہیں اہل ایمان کی ان کو تشویش ہو ان کو پریشانی لاحق ہو دل جمعی کی بجائے ایک انتشار تبیہ جو ہے کیفیت کی ان کے در پیدا ہو جائے تو بجاہ اس پر ظاہر بات ہے کہ وہ اگر جڑ کر نہ بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہو سکتا تھا کوئی آنے والا ان کے ماں بین بیٹھ جاتا تو وہ گچھا بن کر بیٹھتے تھے ایک جگہ پر جتھا بنا کر در حقیقت اس کی نفی کی جا رہا ہے یہ کھل کے بیٹھا کرو یہ اس طریقے کی علیدہ علیدہ ٹکڑیاں اور گچھوں کی شکل میں اور ایک جگہ اپنی جمعیت بنا کر بیٹھنا جو ہے یہ غلط ہے اذا قیل لکم تفسہو فی المجالس ففسہو یفسہ اللہ لکم اور بڑا پیارا انداز ہے اس میں جو تلقین کا ہے اللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے گا اگر تمہارے بیٹھنے کے انداز میں بھی کشادگی ہو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کرے گا اور حالات میں بھی تمہارے لئے آسانی اور کشادگی پیدا فرما دے گا وَإِذَا قِيلًا شُزُو فَنْ شُزُو اور جب یہ کہا جائے کہ اُڑ جاؤ تو اُڑ جایا کرو اب اس میں بھی وہی پس منظر سامنے ہوگا تو بارسنج میں آئے گی اکثر یہ ہوا ہے کہ اجتماع ختم ہو گیا حضور نے کہہ دیا بات ختم ہوئی اب بیٹھے ہیں وہی پہ دھرنا مار کر اٹھ نہیں رہے تاکہ ابھی اپنے نوٹس ایکسچینج کر لیں جو کچھ کارروائی ہوئی ہے اجتماع میں اس کے اوپر اب کیا رد عمل ہمیں اختیار کرنا ہے کیا تفسرے کرنے ہے باہر جا کر وہ وہی کے وہی باہر بھی مشورہ بھی ہو جائے یا یہ کہ اگر حضور کی محفل ہیں حضور کے اپنے اگر گھر میں ہوا ہے یہ اجتماع اور اگر آپ مسجد میں ظاہر بات ہے مسجد میں اور گھر میں کیا کتنا فصل تھا تو یہ نہ ہو کہ حضور کو اتمنان ہو جائے کہ اب لوگ چلے گئے بلکہ آپ کے بھی آساب کے اوپر ایک بار رہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں اور چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے وقفے وقفے سے کوئی قہقہ جو ہے اس کی آواز بھی حضور کے کانوں تک پہنچ جاتی ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی ایک رنج اور ملال کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے بجائے فرمایا جب اشتباہ ختم ہو جائے مجلس کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے فنشوزو اب اٹھو جو حکم ملا ہے کبر قصو اس کے اوپر عمل کرو نہ یہ کہ اب وہاں پر دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے اس کے لئے بھی بڑا پیارا انداز ہے یرفع اللہ اگر تم یہ کروگے یرفع اللہ اللہزین آمنوا منکم واللہزین اوتوا العلم درجات تو اللہ تعالی تم میں سے وہ لوگ جو واقعی صاحب ایمان ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرے گا یہاں پر چونکہ ایک تھا کھل کر بیٹھنا مجلس میں تو تفسحو یفسح اللہ لکم یہ لفظی جو اور معنوی جو ہے اس کے اندر ربط تم کشادہ ہو کر بیٹھا کرو کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں اللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے گا جب کہہ دیا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو اب اٹھنے میں چونکہ اوچے ہونے کا عمل ہے لہذا اللہ تعالی تمہارے درجات بلند کرے گا لیکن کس کے درجات بلند کرے گا اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ بھی کر دیا گیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہیں نفاق ہیں مرض ہے جو لوگ اس دنیا ہی کے ورلی باعث تو وہ ہیں لیکن حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے جو یہ نہیں جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی اور اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے اصل میں تو صاحب علم وہ ہے جسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ زندگی جو ہے اصل زندگی نہیں ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو جن لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں ایمان اور علم حقیقی کی نعمتیں ان کو مستشنہ کر کے جن لوگوں کے پاس وہ ایمان ہے اور علم حقیقی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا فَنْشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے اس سے باخبر ہے اب آخری حکم آ رہا ہے اس کے زمن میں بھی میں نے یہ دو حدیثیں نقل کی تھی کہ یہ جو مجلسی آداب بھی یہاں سے نکلتے ہیں آہ مجلسی اور معاشرتی آداب وہ بھی نوٹ کر لیں حضور نے فرمایا لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَلَاكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّحُوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کوئی شخص جو ہے وہ اٹھنے پر مجبور ہے چاہے طبیعت اس کا آمادہ نہ ہو رہی ہو اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس سے بھی دل میں ایک رنجش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اونچ نیچ کا تصور پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہرگز نہ کیا کرو بلکہ وَلَاكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّحُوا بلکہ مجلس کو وسیع کر لیا کرو پھیل کے بیٹھ جایا کرو جب دائرہ وسیع کر لوگے جگہ نکل آئے گی کسی کے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ گویا کہ وہ پہلی بات جو میں نے بیان کر دی تھی اس کے لیے یہ حدیث لوٹ کر لیں یہ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی ہمیں اپنے عام مجالس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ لہنا چاہیے اور یہ چیزیں ہیں جو بہت ہی سنہری اصول ہیں مجلسی زندگی کے اسی طرح فرمایا یہ بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ دو افراد کے معمین آ کر زبردستی بیٹھ جائے انہیں ہٹا کر اور پھر ان کی جگہ پر جو ہے خود دھرس جائے جسے کہنا چاہیے یہ شکل بھی نہیں ہے اجازت سے اور خوشدلی کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے مجلسوں کے اندر تو یہ دونوں طرف سے یہ اگر آنے والے اور جو پہلے سے موجود ہیں ان دونوں کے لیے آداب ہیں نہ کرے کہ زبردستی کہیں پر گھسے اور وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ دیا گیا کہ وہ غصت پیدا کرے تاکہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے یہ ہے وہی جو اس کے جو مجلسی آداب ہے لیکن ان آیات مبارکہ کا اصل مفہوم جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ جب تک وہ منافقین کا ترزہ عمل اور ان کا بغص اور ان کی جتھا بندی اور ان کا ایک جگہ پر گچھا بن کر بیٹھنا اور آپس میں اس طرح کی ایک جمعیت فراہم کرنا ان عام مجالس میں اپنی علیدہ سی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر بیٹھنا اگر یہ سامنے نہ ہو تو اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اب آخری بات ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتب الرسول فقدموا بینا یدین اجواکم صدقہ اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا ہمارا درس جو بالعموم جتنا ہوا کرتا تھا اتنا ہی آج ہو گیا ہے میرا ارادہ یہ تھا کہ کچھ مختصر کیا جائے لیکن بارحال کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی اس دفعہ نہیں تو آئندہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اے اہلِ ایمان اذا ناجیتب الرسول جب تم رسول سے کوئی مناجات کرو یہ مناجات وہی نجوہ سے ہے اور اسی سے یہ لفظ بنا یعنی سرگوشی کبھی ایسی بھی ضرورت پیش آتی یہ جماعتی زندگی میں بھی کہ امیر سے الہدگی میں کوئی بات کرنی ضروری ہوتی ہے صحابہ اکرام میں سے بعض آ کر حضور سے الہدگی میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے کوئی خبر آئی ہے باہر سے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اب اس کو اگر عام کر دیا جائے تو لوگوں کے اندر ایک حراس پیدا ہو جائے گا ایک عام کیفیت جو ہے خوف کی یہ معاملہ حضور سے الہدگی میں بات کرنا یا کسی صاحب عمر سے الہدگی میں جا کر تخلیہ میں اور خلوت میں بات کرنا یہ بھی ایک لازمی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن اسی کے پردے میں جن کے دلوں میں روگ تھا وہ اس سے اب بہت ناجائز فائدے اٹھاتے تھے وہ خاص طور پر میرے نزدیک جو اہم ترین بات ہے کہ وہ حضرت قطعہ رحمت اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے میں نے دیکھا ہے باقی اور حضرات کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی ہے کہ وہ اپنی چودرہت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ کرتے تھے جیسے کہ عبداللہ ابن عبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اس چودرہت کے اظہار کے لیے یہ کیا کرتا تھا کہ حضور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اور پہلے کہتا تھا لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات بڑی توجہوں سے سنو تاکہ وہ میری چودرہت ظاہر ہو جائے تھے اس کے اظہار کے لیے تو اسی میں آ کر مجلس ہیں تو کوئی شخص آیا حضور جب آپ سے علیہ دیگی میں بات کرنی ہے اب اس سے ظاہر ہوا کہ یہ کوئی خاص قرب رکھنے والے ہیں یہ اور ان کا کوئی خاص معاملہ ذاتی بھی ہے حضور کا اور حضور شہر اس پر اعتماد کرتے ہیں ان صاحب پر اور ان کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اپنی ایک امتیازی شان کے اظہار کے لیے حضور کو یہ تکلیف دینا پھر یہ کہ اس میں کچھ اور لوگ جو ہیں طرح اعترا کی ریشہ دوانیوں کے لیے کوئی آ کر بات کرنی علیہ دیگی میں تاکہ لوگوں کے اندر ایک حراس پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی خاص بات ہے کوئی حملہ ہونے والا ہے کوئی جنگ ہے کوئی کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے آ کر اس نہج پہ علیہ دیگی میں بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے تو یہ تھا ان کا طرح سے عمل اس سے حضور کو بچانے کے لیے اور سب سے آگے چلیے ظاہر بات ہے کہ جو کہیں ذمہ دار ہے کوئی فرد اس کے وقت کی بھی اب اتنی قدر و قیمت ہو جاتی ہے اس پر یہ انکروچمنٹ جو ہے وہ بھی علیہ دیگی میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ بھی علیہ دیگی میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ علیہ دیگی میں وقت مل جائے تو آخر وقت تو محدود ہے وہ تو نہیں کھچ جائے گا ربڑ کی طریقے سے اس سے بھی خود جماعتی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے انہیں جو تخلیہ چاہیے ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ذاتی ضرورتیں بھی ہوتی تھی پھر تخلیہ نہ ہو تو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا سوچ بیچار کا موقع نہیں ملتا اگر سارا جو وقت ہے آپ کا اسی وجہ سے سورہ حجرات میں ہم پڑھائے ہیں وہ لوگ کے جو آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دینے شروع کر دیتے ہیں پکارنا شروع کر دیتے ہیں یہ اکثر جو ہے اہلِ اقل نہیں ہے نا سمجھ لوگ ہیں اگر وہ انتظار کرتے کہ یہاں تک کہ آپ خود برامد ہوتے ہیں اپنے پروگرام اور معمول کے مطابق تو یہ ان کے لئے کہیں بہتر تھا تو ظاہر بات ہے کہ معمولات ہیں پروگرام ہے ٹائم الوکیشن ہے اس پر بھی خامخواہ بعض وقت لوگ جو ہیں برا مان جاتے ہیں اور بات ایسی ہوتی ہے کوئی شخص باہر سے چل کر آیا ہے بڑی محبت کے ساتھ بڑے اچھے جذبات لے کر اب اگر اسے بتا جائے کہ وہ امیر صاحب جائے وہ تو اس وقت مصروف ہیں مشغول ہیں نہیں مل سکتے تو یقیناً آپ خود اپنے اوپر تاریخ کیجئے طبیعت کے اوپر ایک رد عمل پیدا ہوگا کہ تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ میں کن جذبات کے ساتھ آیا ہوں اور یہاں وقت نہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ جو جماعتی زندگی کے اندر مختلف پہلوں سے اس سے پھر منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں اب اس کے لئے ایک عجیب حکم ہے جو یہاں دیا گیا اور اس میں غالباً ان لوگوں کا ہی صرف جو ہے صد باب کیا جا رہا ہے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اور اوقات کو بچایا جا رہا ہے دوسری طرف وہ ریشہ دوانی کرنے والوں کا چونکہ جو منافق تھے انہیں تو مال بہت عزیز تھا دولت کے تو وہ پجاری تھے لہذا ان کو روک لگانے کے لئے ان کے لئے ایک حکم نازل کر دیا گیا کہ اگر تمہیں حضور سے علیہدگی میں بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کیا کرو یہ گویا کہ اس ایک عملی حکم جس سے وہ جو دولت کے پجاری ہیں وہ تو ویچھے ٹھٹر کر لے جائیں کہ حضور سے علیہدگی میں وقت لینے کے لئے تو گویا کہ فیس دینی پڑے گی اب یہ فیس اگرچہ حضور کو نہیں جانی لفظ صدقہ آیا ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو صدقہ جو ہے وہ حرام ہے صدقہ بھی زکاة بھی حضور کے لئے اور آپ کے اولاد کے لئے تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ اب ایک چندہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے لیکن وہ ایک طرح کی فیس تو بن گئی کہ اگر امیر جماعت سے علیدہ بات کرنی ہے اور پھر بات کرو اب اس سے جہاں جو صاحب ایمان ہوں گے جن کے سامنے جماعتی زندگی کے تقاضیں ہیں وہ تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہوگے بلکہ وہ صدقہ دیں گے اور حضور سے بات کریں گے لیکن جن کو اصل محبتی دولت سے تھی سارا مرس تو ان کا یہی تھا وہ مال اور جان عزیز ہونا تو ان کو گویا کہ خود بخود ایک روک جو ہے ان کے راستے میں ہائل کر دی گئی اور جب وہ کیفیات حاصل ہو گئی تو پھر اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا گیا تو یہ ایک مثال ہے قرآن مجید میں کہ ایک حکم جو ہے جب آیا وہ بھی اور پھر اس کے اب نہیں معلوم ہمیں کتنے دن کے بعد کتنے عرصے کے بعد اس کی منسوخی ہوئی ہے تو اس کا جو ناسخ آیت جو ہے وہ بھی ساتھ ہی یہاں پر قرآن مجید میں شامل کر دی گئی ہے جو ادرات واقف ہے میری رائے سے یہی رائے میری ہے جو تئیسوہ رکو ہے سورہ بقرہ کا جس میں رمضان اور روزے کا حکم آیا ہے کہ اس میں بھی ناسخ و منسوخ جو ہیں وہ دونوں بلکل ساتھ ساتھ رکھ دی گئی ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے سمجھنے میں دلقت پیش آئی ہے اور بغالتہ ہوا ہے بہرحال یہاں پر ایک مثال اور بھی ہے سورہ مزمل میں بھی وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے لیے جو نسخ کرنے والی آیت نازل ہوئی وہ بھی سورہ مزمل کے آخر میں شامل ہے دوسرا رکو بلکہ وہ ایک ہی آیت پر غالباً مشتمل ہے بہت طویل آیت ہے پورا رکو اسی پر مشتمل ہے تو وہ ہے جس نے کہ اس حکم کو منسوخ کیا تھا جو ابتدائی صورت کے اندر آیا ہے جس کی رو سے کم سے کم تہائی شب کھڑے رہنا لازم ہو گیا تھا اب اس کی منسوخی جو ہے وہ سورہ مزمل ہی کے آخری آیت میں ہے وہی مثال یہاں بھی ہے اہلِ ایمان جب تمہیں رسول سے علیدگی میں بات کرنی ہو مناجات کرنی مناجات بھی یہی ہے اسی سے لفظ بنا ہے اور اس کے معنی کیا ہے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے انسان مناجات کیا ہے اللہ کی تعریف ہے حمد ہے مناجات ہے کوئی ہاں کہ سرگوشی ہو رہی اللہ سے ازا ناجاتم الرسول علیدگی میں تخلیع میں بات کرنی ہو رسول سے فقدمو بین یدی نجواکم صدقہ تو اپنی اس علیدگی کی گفتگو سے پہلے صدقہ پیش کرو اس پر مقدم کر دو پہلے دو صدقہ ذالک خیر لکم واتھر یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکی ذا بھی ہے فَإِن لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایک اس میں ایکسپشن بھی کر دی گئی کہ اگر تم نہ پاؤ کسی کے پاس نہیں ہے کچھ صدقہ دینے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے لیکن عام قانون یہی رہے اس سے یہ بات سامنے آگئی فقراء صحابہ کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں رہی لیکن وہ جو عمرات ہیں اور زائد بات ہے کہ منافقین کی اکثریت انہی پر مشتمل تھی جو دولت مند لوگ تھے اس لیے آتا ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں آپ اس سے متاثر نہ ہو لَا تُعْجِبُكَ عَمْوَالُهُمْ وَلَا اَجْسَادُهُمْ تو ان کے اجساد اور ان کے مال ان سے آپ متاثر نہ ہوا کریں تو فرمایا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر نہ پاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی غفور ہے ورحیم ہے اَعَشْفَقْتُمْ اب اس کے فوراً بعد یہ آیت آگئی ہے جس میں کہ اس کی منسوخی ہو رہی ہے یہ سکر اَعَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَجْوَاكُمْ صَدَقَاتُ کیا تم ڈر گئے اس سے اس سے تمہیں بدلی ہوئی ہے اَعَشْفَقْتُمْ کیا تم ڈر گئے ہو اس سے کہ تم اپنے نجوہ اور اپنے علیدگی کی گفتگو سے پہلے تم صدقہ پیش کرو اس سے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا تو جب تم نے یہ نہیں کیا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالی نے بھی تم پر توجہ کی اور تم پر نظرِ عنایت فرمائی نتیجہ کیا تمہاری توبہ قبول کر لی اب یہ ذرا مشکل مقام ہے اس پر بعض ازادات نے بحث کی ہے اور ایک نکتہ جو بہت اچھا سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یقیناً اس سے کچھ مومنینِ صادقین کو ایک عشیمانی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالی کا منشاہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کے وقت کو زائے نہ کیا جائے نبی کے اوقات پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے ان کی پرائیویسی پر زیادہ جو ہے انسان انکروچمنٹ نہ کرے تو یہ چیز اگر کسی سے ہوتی رہی ہے اور فرطِ محبت میں فرطِ عقیدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک دلی تعلق تھا اس کی وجہ سے ہوئی ہے تو ایک پشیمانی کی کیفیت ان پر تاری ہوئی ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے اور آج تک ہم نے اس پر عمل نہیں کیا جیسے ایک تشویش ہو گئی تھی ہماری نمازوں کا کیا ہوا اور جو لوگ فوت ہو گئے اس عرصے میں تو ان کا کیا بنے گا نماز تو دین کا سب سے بڑا ستون اہم ترین رکن ہے رکن رکین ہے صلاة و عماد الدین تو اگر اصل قبلہ یہ ہے جو آج ہمیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے تو جو لوگ فوت ہو گئے اسی عرصے میں نمازیں پڑھتے ہوئے شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی تو ان کا کیا بنے گا تو یہ صحابہ اکرام کے اندر ایک تشویش ہو جائے کرتی تھی اس تشویش کے ازالے کے لئے ان کی دل جوئی کے لئے فرمایا گیا وَتَعَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کوئی بات نہیں ہے اگر اس سے پہلے اس لیمان میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے اور کسی محبت اور عقیدت اور حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ کی وجہ سے کہیں اگر اس میں تمہارا طرز عمل غلط رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا اللہ تعبہ کے قمور فرمانے والا ہے البتہ اب اس کے بدل کے طور پر فَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ایک مصبت رخ بھی دے دیا گیا یہی انداز ہے سورہ مزمل میں بھی کہ جب وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا جب منسوخ ہوا ہے تو فَقْرَو مَا تَيَسْرَ مِنْهُ وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یعنی جو تم پر پہلے بوجھ ڈالا گیا تھا اس کا ایک متبادل ہے جو اب تمہیں دیا جا رہا ہے پہلے نماز رات کے وقت کم سے کم تہائی شب کھڑا ہونا اگر تمہارے لئے لازم کر دیا گیا تھا تو اب اس کا بدل دیا گیا ہے وہ بدل کیا اب نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجَدُوهُ إِنَّ اللَّهُ وَخَيْرٌ وَعَظَمَ عَجْرًا تو جو بھی تم اللہ کے لئے جو صدقہ کروگے جو اللہ کو قرض حسنہ دوگے تو اسے موجود پاؤگے اللہ کے ہاں بہتر حالت میں اور عجر کے اعتبار سے بہت عظمت والا عجر تمہیں ملے گا تو یہ گویا کہ اس کا ایک بدل ہے جس چیز کو کہیں سے ہٹایا گیا ہے تو اس کی جگہ پر اس خلا کو پر کیا گیا متبادل ایک تاقید سے یہ فا نے اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ اس کی تلافی اس طور سے ہو سکے گی پس قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکاة وَعَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند رہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اور یقیناً اللہ تعالی خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الحَكِيمِ